اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها ان الَّذِينَ ارتدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشیطان صول لهم واملا لهم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی يفقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کہ ما صلیت على سیدنا إبراهیم وعلى آل سیدنا إبراهیم انك حمید مجید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ وہ پردے پڑے ہیں ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں فرمایا فلا يتدبرون القرآن آیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ام على قلوب اقفالها ام بلکہ معنی میں ہیں بلکہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں ان الذین ارتدو بشک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے ہیں جو واپس ہو گئے ہیں یعنی کافر بنے ہیں عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ اپنے پیٹوں پر یعنی وہ الٹے پر گئے ہیں اپنے پیٹ پر مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ اس کے بعد کہ ان کو ہدایت واضح ہو گئی ہے یعنی بیان کی گئی ہے الشیطان صول لهم شیطان نے ان کے لئے خوبصورت بنایا ہے آسان بنایا ہے یعنی ان کے قبیح اعمال کو اس نے خوبصورت بنا کی ان کو دکھایا ہے وَأَمْلَا لَهُمْ اور ان کے ساتھ ان کو امیدی دلائی ہے انہیں دیر کے وعدے ان کے ساتھ کیے ہے ذَلِكَ یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ قَالُوا سے کہا تھا یہ یہود کی بات ہے جو یہود کے منافقین یہود تھے یا یہود تھے یا منافقین تھے دونوں میں سے دیتے تھے وہ کہتے تھے اس سے مشرقوں سے یہ دونوں کی عادت کی اسلام کے دشمنی میں یہ سب کچھ کرتے تھے سَنُتْوِعُكُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے بعض کاموں میں بعض کاموں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت تھی کہ آپ کی دشمنی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اور اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ورازوں کو فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ تو کیسے حال ہوگا ان کا جب ان کو فرشتے وفات کر رہے ہوں گے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے يَذْرِبُونَ عُجُوهَهُمْ ان کے چہروں کو وہ مار رہے ہوں گے وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کی پیٹوں کو بھی مار رہے ہوں گے ذَلِكَ یہ ضرب کس وجہ سے ہوگا بِأَنَّهُمُ تَبَعُو کہ بے شک یہ پیچھے لگ گئے تھے مَا أَسْخَطَ اللَّهُ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ اس چیز کی مَا اس چیز کی پیچھے لگے تھے اَسْخَطَ اللَّهَ جس نے اللہ کو غصہ دلایا ہے یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا ہے وَكَرِهُ رِزْوَانَهُ اور اللہ کے رضا مندی کو انہوں نے برا مانا ہے فَأَحْبَتُ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ختم کر دیا اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ آیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ عَضْغَانَهُمْ اس سے مراد منافقین ہیں کہ اللہ نہیں ظاہر کرے گا ان کے دلوں کا بغض اور حسد وَلَوْ نَشَاءُ لَعَرَيْنَاكَهُمْ اور اگر ہم چاہتے تو ہم یہ سب تمہیں دکھاتے کہ یہ یہ منافق ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تو آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیتے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنُ الْقَوْلِ لیکن ایسا تو اللہ نے نہیں کیا لیکن پھر بھی تم ان کو طرزِ کلام میں لحن القول طرزِ کلام میں بات کرنے میں لہجے میں تم ان کو ضرور پہچان ہوگے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اور اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم تمہیں ازمائیں گے یعنی جہاد کے ذریعے خصوصا حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ حَتَّىٰ کہ ہم مجاہِدین کو ظاہر کر دے الگ کر دے مِنْكُمْ تم میں سے وَالصَّابِرِينَ اور ڈٹ جانے والے اللہ کی راستے میں وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہارے تمام حالت کو یعنی تمہارے حالت کو ہم جانچ لیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكُوا لُوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وَسُوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں انہیں روکا ہے وَشَاقُ الرَّسُولَ اور انہوں نے مخالفت کی ہے مقابلہ کیا ہے رسول کا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَا اس کے بعد کی ان کے سامنے ہدایت بالکل واضح ہو گئی ہے لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئَا وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے وَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ اور اللہ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا تو اس کا ثواب یہ آخرت میں نہیں دیکھ سکیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو أَتْوِعُ اللَّهَ اللَّهَ کی اطاعت کرو وَأَتْوِعُ الرَّسُولَ اور رَّسُولَ کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتُلُوا أَعْمَالَكُمْ اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو ختم نہ کرو یعنی شک اور نفاق اور ریاہ اور سمعت کے ذریعے اور گناہوں کے ذریعے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكُوا لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وَسُوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے سُمَّ مَا تُوپِرُوا مر گئے ہیں وَهُمْ کفار اور روکا کرتی یعنی کفر کی حالت میں مر گئے ہیں فَلَيْيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تو اللہ ہرگز ان کو بخشش نہیں فرمائے گا فَلَا تَهِنُوْ فَلَيْيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تو اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا یعنی ظاہر بات ہے مغفرت کا ذریعہ تو نیکیہ ہے اعمال سالح ہے ایمان ہے اور وہ ان کے پاس ہے نہیں فَلَا تَهِنُوْ تو تم کمزوری نہ دکھاؤ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ اور صلح کی درخواست نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا وَرْتُمْ ہی کامیاب ہوگے اعلا ہوگے یعنی تم کامیاب ہوگے غالب ہوں گے وَاللَّهُ مَعَكُمْ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے وَلَيْيَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور ہرگز وہ کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ بے شک یہ جو قریبی زندگی ہے دنیا کی زندگی لَعِبٌ کیل ہے وَلَهُ وَنَوَرْتَمَاشَا ہے کیل تماشی سے مراد یہ ہے کہ یہ کیل جس طرح عارضی ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح عارضی ہے وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا یعنی فواحش سے بچ گئے یُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ تو تمہیں دے گا تمہاری عجر یعنی اعمال کی بدلے آخرت میں وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور وہ تم سے تمہارے تمام اموال نہیں مانگتا یعنی اگر وہ تمام اموال مانگتا تو ظاہر بات ہے پھر تم تنگ ہو جاتے ہیں وَإِنْ يَسْأَلْكُمْ اُوْحَا اگر اللہ تم سے مانگتا تمہارے تمام اموال اموال فَيُحْفِكُمْ اور تم کو تنگ کرتے یعنی مجبور کرتے کہ تم یہ ضرور دے دو تبخلو تو تم بخل کرتے وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور تمہارے بغض و عداوت کو وہ باہر نکال دیتا ظاہر کر دیتا هَا أَنْتُمْ هَا أُولَائِ هَا أَنْتُمْ آئَتُمْ هَا أُولَائِ یہی لوگ ہو تُدْعَوْنَا تمہیں بلائے جاتا ہے لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تو تم میں سے کچھ وہ ہے جو بخل کرتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ اور جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ تو وہ بخل کرتا ہے اپنے ساتھ یعنی اپنے آپ کے ساتھ وہ بخل کرتا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اور اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے تمہارے صدقات کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم فقیر ہو تم غریب ہو اِن محتاج ہو اسے وَإِن تَتَوَلَّو اور اگر تم واپس ہوگئے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَا غَيْرَكُم تو وہ بدلے میں لے آئے گا ایک دوسری قوم ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُم پھر وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے بلکہ وہ تم سے زیادہ تابدار اور فور محمردار ہوں گے سورة الفتح مدنی سورت ہے یہ سورت ترتیب تلاوت میں اٹھتالیس نمبر ہے اور ترتیب نزول میں ایک سو گیارہ نمبر ہے اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت ہدیبیہ کے صلح کے بعد نازل ہو گئی تھی اور ہدیبیہ کا صلح اس طرح ہوا تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا ہوں رسول کی خواب رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتی ہے اس کے انتیجی میں تیاری شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے احرام باندہ قربانی کی جانور ساتھ گلم میں پٹے پڑے ہوئے تھے ان کے اور سیدھے پہنچے مشرقین نے جب روکنے کا پیصلہ کیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر کے ایک دشوار گزار راستے سے مغرب کی طرف سے یعنی ہدیبیہ کی مقام پر پڑا اڑال دیا مشرقین مکہ کو جب پتہ چلا تو وہ اس پر کافی پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے تو آخر کار جو بات چیت ہوتی رہی ہوتی رہی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوری الچی بنا کر بیجے گئے تھے وہ بھی ٹوڑے سے لیٹ ہو گئے شہادت کی خبر پیل گئی تو شہادت کی خبر جب پیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں صحابہ سے بیعت لی کہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے عثمان کا بدلہ لینا فرض ہے اور تمام صحابہ نے بیعت کی اس بیعت پر اللہ نے اپنی رضا مندی کا اظہار فرمایا اور پھر مشرقین مکہ کے طرف سے پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی سحیل بن عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے اور صلحہ کی باتچیت شروع ہو گئی اور پھر ایک صلحہ ہوا اس صلحہ کے کچھ شرائط توے ہو گئے شرائط کو ان شرائط کو صحابہ اکرام نے اپنے لیے بزدلی سمجھا اور بڑے پریشان تھے شرائط یہ تھے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام واپس تلے جائیں گے اگلے سال وہ آئیں گے اور صرف تین دن رہ سکیں گے عمرہ کر کے واپس تلے جائیں گے اور پھر یہ بھی شرط ہے ہو گیا کہ دس سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی یہ بھی شرط ہے ہوا کہ عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ ملنا چاہے حلیفانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے تو اس کے ساتھ مل سکتے ہیں یہ بھی شرط ہوا کہ جو ہم ایسے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا اور یہ بھی شرط ہے کہ جو مدینہ سے مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا یہ شرائط ایسے تھے کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے لئے بڑے نقصان دے شرائط ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے پریشان تھے اس حوالے سے لیکن جب وہاں سے واپسی شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڑوایا اور اپنا قربانی زباہ کی پھر تمام صحابہ اکرام نے ایسے کیا اور جب واپس جانے لگے اسی پریشانی کے ساتھ جب صحابہ واپس ہو گئے راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کو نازل کیا اور اس صلح کو فتح مبین قرار دیا فتح مبین کیوں تھا اس لیے تھا کہ پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کا وجود اس میں تسلیم کیا گیا ہے معاہدات لوگ ظاہر باتیں کسی قوت کے ساتھ کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کیا گیا ہے کہ اگلے سال آ کر ضرور زیارت کریں گے اور دوسری بات ہے کہ دس سال تک جب امن میسر آ گیا مشرقین مکہ سے تو پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا بڑا سلسلہ شروع ہو گیا اسلامی حکومت کی مضبوطی کا موقع مل گیا اس کے ذریعے سے اور قریش کے جانب سے جب اتمنان ہو گیا تو وسط عرب اور شمالی عرب کے تمام طاقت تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کر دیا خیبر فتح ہوا اور تمام طاقت زیر نگین ہوئی تو یہ اس وجہ سے بڑا فتح تھا اور جب یہ خوشقبری دی گی تو صحابہ کو اتمنان ہو گیا اس میں کچھ تفصیلات اپنی جگہ پر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم والا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ بے شک ہم نے تمہیں فتحہ دی ہے کلی فتحہ کلی فتحہ مبین یعنی کلی فتحہ تمہیں دی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنبِكَ تاکہ تمہیں بخش دے یعنی اللہ سے استغفار کرو تاکہ تمہیں بخش دے ہو جو کچھ پہلے گزرا ہے تمہارے گناہم میں سے اور روما تأخر جو کچھ بعد میں آ رہا ہے یعنی بعد میں ہوگا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور وہ اپنے نعمت تمام کر دے علیقتم پر یعنی نبوت اور حکمت جو اس نے نعمت دی ہے اس کو تمام کر دے وَيَهْدِيَكَ السِّرَاطٌ مُسْتَقِيمًا اور وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے سیدھا راستہ دکھا دے تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے یہ سیدھا راستہ دکھا نا صبر و رضا کا راستہ ہے یہ وہ کامیابی ہے کامیابی کا راستہ فتحہ کا راستہ تمہیں دکھا دے اور وہ تمہارے لئے آسان کر دے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور تمہیں تمہاری مدد کرے نصرًا عزیزًا یعنی زبردست نصرت زبردست مدد جس نے سکون نازل کیا ہے اتمنان نازل کیا ہے فی قلوب المؤمنین مومنوں کے دلوں میں لِيَزْدَادُ ایمانًا مَعَ ایمَانِهِمْ تاکہ وہ بڑھا دے زیادہ کرے ایمان ان کی ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر دے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کیلئے ہے اثمان اور زمین کے لشکر وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم والا وحکمت والا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنات جنتوں میں تجری کہ بے رہے ہوں گے مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ ان کی نیچے نہرِ خَالِدِينَ فِيهَا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور تم سے تمہارے گناہوں کو محوہ کر دے ختم کر دے معاف کر دے وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَزْوِيمًا اور یہ اللہ کی نزدیک ایک بہت بڑی کامیابی ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کو عذاب دے دے وَالْمُنَافِقَاتِ اور منافق عورتوں کو بھی وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو بھی اَذْوَانِينَ بِاللَّهِ ذَوَنَّ السَّوءِ جو اللہ پر گمان کرتے ہیں برا گمان اور وہ گمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر اور مومنوں کی مدد نہیں کرے گا عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ ان پر برائی کا پیر ہے برائی کی گردش ان پر ہے یعنی گردش زمانہ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اللہ نے غضب کیا ہے ان پر وَلَعْنَهُمْ اور ان پر لعنت کی ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کے لئے جہنم کو تیار کیا ہے وَسَاءَتْ مَسْوِيرًا اور بہت برا ٹکانہ ہے ای جہنم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور خاص اللہ کے لئے ہے آسمان اور زمین کے لشکر وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبردستہ اور حکمت والا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بیجا ہے لوگوں پر وَمُبَشِّرًا اور خوشخبری دینے والا بیجا ہے مومنوں کے لئے وَنَزِيرًا اور درانے والا بنا کر بیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ وَتُعَذِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو وَتُعَذِّرُوهُ یہ جو تعذیر کا لفظ ہے اس کے ساتھ تعظیم شامل ہے یعنی وہ احترام جو اس کے تعظیم کے ساتھ ہو وہ مدد جو تعظیم کے ساتھ ہو جو احترام کے ساتھ ہو وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اس کا احترام کرو وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسْوِيلًا اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ بِشَكُوا لوگ جو تمہارے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ جو صحابہ نے بیعت فرمائی تھی یو اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ بِشَكُوا درحقیقت وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيهِم یہ جو تمہارے ساتھ بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کی اوپر ہے فمن نکست جس نے توڑا اپنے بیعت کو فإنما ینکسو على نفسی تو بے شک وہ توڑے گا اپنی ہی قاتے میں یعنی اس پر اس کا ووال اسی پر ہوگا ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ اور جس نے وفاداری کی یعنی جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ اس نے کیا ہے فَسَيُؤْتِهِ اَجْرًا عَزْوِيمًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اسے اجر عزویم اطاف فرمائے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں اس سے ضائفتِ حدیبیہ کہ اس لشکر میں بہت سارے لوگ نہیں گئے تھے اور وہ لوگ تھے جو دیہاتی لوگ تھے یا منافق لوگ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم دشمن کے بلکل گھر میں جا رہے ہیں ہم تو موت کی موہ میں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے فرمایا جی جو پیچھے رہ جانے والے تھے من العراب دیہاتیوں میں سے یہ تو میں کہیں گے جب آپ واپس آئیں گے شغلتنا اموالنا کہ ہمیں اپنے مالوں نے مشغول کیا تھا یعنی ہمارا کوئی یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مال کو سنبھالتا وَأَهْلُونَا وَرَحْمَارِ أَهْلَنِيهَا ہمیں مشغول رکھاتا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا تو تم ہمیں ہمارے لئے بخشش کے دعا کرو یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اس پیچھے رہ جانے کیلئے تم اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھٹلایا اس عذر میں کہ یہ عذر نہیں تھا یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ یہ اپنے زبانوں سے کہتے ہیں مَا وُو کچھ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے یعنی دلوں کی حقیقی بات یہ نہیں ہے قُلْ ان سے کہہ دو فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ کون تمہارے لئے اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے شئین کچھ بھی اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دُرًّا اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعَ یا اگر اللہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بلکہ اللہ ان تمام اعمال پر جو تم کرتے ہو خبردار ہے بَلْ زُنَنْتُمْ اصل وجہ تمہارے باقی یہاں پیچھے رہ جانے کی یہ وہ نہیں تھی قلب الرسول کہ رسول ہرگز واپس نہیں آسکے گا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ بِالَىٰ اَهْلِهِمْ اپنے گروں کو ابدًا کبی بھی یعنی تمہارا خیال یہ تھا کہ وہ تو ادھر ظاہر بات ہے مر کب جائیں گے وَزُوِيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ تمہارے دل میں یہ بات خوبصورت بنا دی گئی یعنی شیطان نے خوبصورت بنایا وَزُوَنَنْتُمْ ذُنَّ السَّوْءِ اور تم نے برا گمان کیا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم قوم ایسے قوم تھے بد باطن لوگ ہو خراب لوگ ہو حلاق ہونے والے لوگ ہو وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَجُوْ ایمان نہیں لائے اللہ پر وَرَسُولِهِ وَسْكِ رَسُولِ پر فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تو بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لئے بڑکتی ہوئی آگ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور خاص اللہ کے لئے ہے اسمانوں کی بادشاہی والارض اور زمین کی بادشاہی يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء بخشتا ہے جسے وہ چاہے وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاء اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ ضرور کہیں گے وہ پیچھے رہ جانے والے یعنی جو موقع پرستے اِذَنْ تَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمًا جب تم جاؤگے دوسری غنیمتوں کو حاصل کرنے کے لئے لِتَأْخُدُوهَا تاکہ تم وہ لے لو یعنی ان کے لینے کے لئے تم جب جاؤگے یعنی فتح کے لئے تو یہ کہیں گے کیونکہ یہ کام آسان ہے ذَرُونَ نَتَّبِعُكُمْ ہمیں چھوڑ دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے یعنی ہمیں اپنے ساتھ جانے دیں يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا قَلَامَ اللَّهِ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کے فرمانوں کو بدل دیں وہ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے یہ غنائم جو سلحہ و دیبیہ میں شریک ہو گئے تھے قُلْتْ ان سے کہدو لَن تَتَّبِعُونَ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے قَذَالِكُمْ یُوہِ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلَ اللَّهُ نے اسی طرح کہا تھا اس سے پہلے فَسَيَّقُولُونَ تو ضرور یہ کہیں گے بَلْ تَحْسُدُونَنَا بلکہ تم تو ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو بَلْ كَدُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر کم یعنی کم ہی صحیح بات کو یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ کہہ دو ان پیچھے رہ جانے والوں سے حدیبیہ کے لشکر سے من العراب دیہاتیوں میں سے سَتُدْعَوْنَ إِلَا قَوْمٍ ضرور تمہیں بلایا جائے گا ایک قوم کے مقابلے کے لیے اُلی بَأْسٍ شدیدٍ جو سخت جنگ والے ہوں گے تو قاتلونہم تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے او یسلمون یا وہ اسلام قبول کریں گے فَإِن تُتْوِعُوا تو اگر تم نے تابداری کی يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا تو اللہ تمہیں بڑا اچھا عجر دے گا یعنی جنت وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم مو موڑ گئے کَمَا تَوَلَّيتُم مِن قَبْل جیسے تم اس سے پہلے مو موڑ شکی ہو حدیویہ کے سال يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو عذاب دے گا تمہیں دردناک عذاب جو آگ کا عذاب ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَ حَرَجٌ البتہ جو لوگ مستثنہ ہے اس سے نہیں ہے اندے پر کوئی گربت وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ اور نہ لنگڑے پر کوئی گربت وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ اور نہ بیمار پر کوئی گرب وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی یعنی اس کی رسول کی اطاعت کی یدخل ہو تو اللہ داخل کرے گا اسے جنات جنتوں میں باغات میں تجری من تحت الانہار جن کی نیچے نہریں بہرہی ہوں گی وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو واپس ہو گیا يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو اسے دردناک عذاب دے گا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ یہ اب ان مومنوں کا ذکر ہے جنہوں نے بیعت کی تھی ہدیبیہ کے وقت حل بشک اللہ راضی ہو گیا ہے مومنوں سے اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ جب وہ اس درخت کی نیچے تمہارے ساتھ بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ کو معلوم تجون کے دلوں میں ہے یعنی اخلاص اور وفاداری فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ تو ان پر اللہ نے سکون اور اتمنان نازل فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں قریبی فتح دیا یعنی اس کے بعد قریبی فتح خبر وَمَغَانِمَ كَسِيرَةً اور بہت ساری غنیمتیں جو یہودی خبر سے حاصل کیا گئے تھے یا خُضون حاجئ اس کو لیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بے شک اور اللہ عزیز اور حکیم ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُمَ غَانِمَ كَسِيرًا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے بہت ساری غنیمتوں کا تَأْخُضُونَهَا جس کو تم لیں گے یعنی آئندہ بہت سارے فتحات آئیں گے فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ تو فوری طور پر تمہیں یہ فتح اور یہ غنیمت اتا کر دی وَكَبْ فَأَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو عَنْكُن تم سے یعنی وہ تم پر دسترازی کرنا چاہتی تھی ہم نے روک دیا ان کو وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوْا اور ایک اور فتح ہے یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے ایک اور فتح لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا کہ ابھی تک تم اس پر قادر نہیں ہو چکے ہو یعنی فتح مکہ قَدْ أَحَاطُ اللَّهُ بِهَا اللہ نے اس کو گیر رکھا ہے تمہارے لیے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لوگ جو کافر ہیں تمہارے ساتھ جنگ کرتے اس دن لَوَلَّوْ الْأَدْبَارَةُ ضَرُورِ یہ تم پیٹ پر جاتے یعنی باگ جاتے سُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّمْ وَلَا نَسْوِرَا پھر نہ وہ اپنے لیے کوئی حمایتی پاتے اور نہ مددگار سُنَّتَ اللَّهِ یہ اللہ کی اس طریقی کے طرح ہے جس طریقی کے مطابق اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے قد خلط جو پہلے گزرا ہے من قبل اس سے پہلے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت اور اللہ کی طریقے کے لیے تبدیلاً کوئی تبدیلی یا کوئی تبدیل کرنے والا وَهُوَ الَّذِي وَرَاللَّهُ ذَاتِ ہے كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ کہ ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا وَعَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو روکا عنہم ان سے بے بطن مکہ تا مکہ کے وادی میں یعنی مکہ میں یہ اس واقعی کا بیان ہے کہ مشرقین نے بار بار حملی کیے لیکن صحابے کرام نے ان کو گریبتار بھی کر لیا جو حملہ ہو رہا تھے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ہاتھ اللہ فرحو کہ ہم نے روک دیا یعنی جنگ نہیں ہونے دی مِنْ بَعْدِ أَنْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ اس کی بات کہ ہم نے تم کو غالب کیا تھا ان پر یعنی تم نے فکڑ کر گریبتار کر لیا تھا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْوِيرًا اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے ہمُ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہے یہ جو کفار مکہ ہے کفرو جنہوں نے کفر کیا ہے وَسْوَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تمہیں مسجدِ حرام سے روکا ہے وَالْحَدْيَ مَعَكُوفًا اور حدی یعنی قربانی کے جانوروں کو روک دیا ہے بند کر دیا ہے اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ اپنے زبحہ ہونے کی جگہ تک پہنچنے سے یعنی اپنے منحر کی طرف پہنچنے سے روک دیا یعنی حرم کے اندر پہنچانے سے روک دیا ہے وَلَوْ لَا رِجَالُمْ مُؤْمِنُونَ اور اگر مومن مرد نہ ہوتی انہیں جو مستضعفین مکہ میں تھے ہجرت ابھی نہیں کر سکیتے وَنِسَاءُمْ مُؤْمِنَاتٌ اور مومن عورت نہ ہوتی لم تَعْلَمُوْهُمْ جِن کو تم جانتے نہیں ہو اَنْ تَطْوَؤُوْهُمْ پھر جنگ کے دوران تو ان کی بھی قتل ہونے کی خطرات تھے فَتُصْوِبَكُمْ مِنْهُمْ عَرَّةٌ یعنی کہ تم ان کو پائمال کروگے قتل کروگے تو تمہیں خرابی پہنچے گی باعث ہوگا شرم کا باعث ہوگا کہ تم نے اپنے مومنوں کو قتل کر دیا ہے اس وجہ سے ہم نے جنگ نہیں ہو دی اگر ایسا نہ ہوتا تو جنگ نہ روکی جاتی تو جنگ کو روکا گیا یعنی اس لیے روکا گیا کہ تم یہ کام نہ کرو فَتُصْوِبَكُمْ مِنْهُمْ عَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمُ تم ان کو جانوگے نہیں پہچانوگے نہیں اور تم ان کو قتل کروگے تو پھر تمہیں شرم اور عار پہنچے گی تو یہ جنگ پھر نہ روکی جاتی اگر ایسا نہ ہوتا جنگ روکی گئی اس لیے روکی گئی لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے مَنْ يَشَا جیسے ہو چاہے یعنی بعد میں ان میں سے لوگ ایمان لے آئے اور جب ایمان لائے تو اللہ کی رحمت میں شامل ہو گئی لَوْ تَزَيَّلُو اگر یہ لوگ الگ ہو جاتے لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُو تو ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کافر ہے مِنْ هُمْ ان میں سے عذاباً عَلِيمًا دردناک عذاب اِذْ جَعْلَا الَّذِينَ كَفَرُو جب بنایا تھا ان لوگوں نے جو کافر تھے فی قلوبہم اپنے دلوں میں اِلْ رَكْ دِيَتَا الْحَمِيَّةَ عَسَبِيَّتَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ تو اللہ نے نازل کیا اپنا سکون عَلَى رَسُولِهِ اپنے پیغمبر پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مُؤْمِنَوں پر اسے مراد یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر مشرقین کو ملی تو انہوں نے مشورہ کیا مشورہ میں کہا کہ ہم آنے دے جو ہمارا حق نہیں ہے روکنے کا حرم شریف تو ہمارا ہماری ملکیت نہیں ہے تو اگر ہم بند کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں تو ساری مشرقین عرب کہیں گے کہ حرم تمہاری ملکیت ہے یعنی سارے عرب لوگ پر ہمارے خلاف ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ان کو آنے دیتے ہیں تو یہ تو بڑی شکست ہے اس لیے یہ عصبیت جاہلی غالب آگئی اور انہوں نے روکنے کا فیصلہ کیا اس کو اللہ تبارک تعالی نے فرمائے عصبیت جاہلی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اپنے رسول پر اتمنان نازل کیا اور مومنوں پر وَأَلْزَمَهُمْ اور ان کو پابند رکھا تقوی کی بات کا وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا اور وَحِی اس کے لائق تھے وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل تھے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيمًا اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لَقَدْ صُدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَ بِالْحَقُ پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اس کا کیا ہوگا وہ کیسے پورا نہیں ہوا فرمایا اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا اپنے پیغمبر کو بِالْحَقِنِ صُدَقَ اللَّهُ سچا دکھایا تھا اللہ نے رسولہ اپنے پیغمبر کو الرُّعِيَ وہ خواب بِالْحَقِ خواب دکھایا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ تم مسجد حرام میں داخل ہوگی تو ضروری نہیں تھا اس میں خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ اسی سال اگلے سال بھی ہو سکتا ہے انشاء اللہ اللہ چاہے گا آمینین امن کے ساتھ تم داخل ہوگے خواب پورا ہوگا مُحَلِّقِينَ رُعُوسَكُم کہ تم اپنے سروں کا حلق کر رہے ہوں گے وَمُقَسِّرِين یا قصر کر رہے ہوں گے مُحَلِّقِينَ حَلقِ یعنی ٹرن کرانا مُنڈوانا اور مُقَسِّرِين تُرُشوانا یعنی قینچی وغیرہ سے کٹوانا لَا تَخَافُونَ تم ڈھریں گے نہیں تمہیں کوئی خواب لاحق نہیں ہوگا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُتُ اللہ کو معلومتا جو تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس سلحہ میں کتنا فائدہ ہے فَجَعْلَ مِن دُونِ ذَلِكَ تو اسی کے قریب ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا فتحاً قریبا قریبی فتحہ فتح خبر اور یا فتح قریب نسجلِ حرام میں داخل ہونے سے پہلی ہی تمہیں یہ فتح عطا کیا جو حدیبیہ کی شکل میں ہوا ہوا اللہ ذات ہے ارسل رسولہ جس نے اپنا رسول بیجا ہے بالہدہ ہدایت کے ساتھ وَدِينِ الْحَقْ اور سچے دین کے ساتھ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ وہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ گوا اس بات پر کہ آپ سچے نبی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ وَرُوْلُكَ جُو ان کے ساتھ ہے مومنوں میں سے اشداؤ على الکفار وہ کفار بہت سخت ہے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اپنے درمیان بڑی رحم دل ہے محبت کرنے والے ہیں تَرَاهُمْ تم ان کو دیکھو گی رُكَعًا رُكُو کرنے والے سُجَّدًا سجدہ کرنے والے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کا فضل ڈونتے ہیں یعنی رب کا فضل یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے وَرِضْوَانَا وَرُسْكِ رِزَامَنْدِي سِي مَاہُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ ان کے چہروں میں ان کی نشانیاں ہوں گی من اثر السجود سجدے کی نشانیوں میں سے یعنی سجدوں کے نشانات ان کے چہروں میں نمائیہ ہوں گے اس نشان سے کہ سجدے کی جو نشانات ہوتے اس سے مراد وہ نشان نہیں ہیں جو کالا گھٹا قسم کا پڑھ جاتا ہے یہ بعض لوگوں کی جل کی کچھ وجہ سے وہ بھی سجدے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن زمین پر جب سجدہ لگتا ہے تو ایک وہ گھٹا پڑھ جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ چہروں کا وہ دور مراد ہے جو ہر سجدہ کرنے والے کے اس میں چہرے میں ہوتا ہے یعنی سجدے کی نشانات ان کے چہروں پر موجود ہوتے ہیں ذالکہ مصلہم فی التورات یہ جو مثال ذکر ہوا یہ تورات میں مومنوں کی مثال ہے وہ مصلہم فی الانجیل اور انجیل میں اس طرح مثال بیان کی گئی تھی کذرعن اخرجشت اہو یہ ایک پسل کی طرح ہے اخرجشت اہو کہ وہ اپنا کومپل نکالے فَآذَرَهُ تو اس نے کومپل نکالا اخرجشت اہو اپنا کومپل نکالا فَآذَرَهُ پھر اس کو تقویت دی اس کو مضبوط کیا فَاسْتَغْلَزَ پھر وہ یعنی موٹی ہوئی او کومپل فَاسْتَوَعَ لَا سُوْقِهِ پھر وہ اپنے تنے پر کڑی ہو گئی يُعْجِبُ الزُّرَّاع وہ اپنے کسان کو خوش کرتا ہے یہ مثال ہے لِيَغِذَ بِهِمُ الْكُفَّارِ یعنی مومنوں کی مثال یہ تھی کہ وہ پہلے کمزور تھے بعد میں طاقت پر ہو گیا اللہ نے ان کو طاقت دیا استا استا ان کی قوت بڑھتی گئی تو اس سے لِيَغِذَ بِهِمُ الْكُفَّارِ تاکہ جلِ ان سے کافر وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے وَعْمِلُ السَّالِحَاتِ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگوں نے نیک عمل کیا ہے مِنْ هُمْ ان میں سے یعنی ان سب کے ساتھ مِنْ بیان کیلئے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ہے کس چیز کا وعدہ کیا ہے مَغْفِرَتَمْ وَأَجْرًا عَزْوِيمًا بَخْشِش اور عجرِ عَزْوِيمًا کا وعدہ کیا ہے اللہ نے سورة الحجورات مدنی سورت ہے ترتیبی تلاوت میں انچاس ہے اور ترتیبی نزول میں ایک سو چے نمبر ہے سورة المجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے اس سورت کے اندر جو ان کے معاشرتی اخلاق و عذاب کا بیان ہے اس لئے مفسرین نے اس سورت کو سورة الاخلاق و العذاب کا بھی نام دیا ہے اس سورت کے کل اٹھارہ آیات ہے بس اس کا خلاصہ سمجھ لے ویسی تو اس کی اس کی ہر آیت گھنٹوں درس کا وہ ہے قابل ہے اور اس میں ختم نہیں ہوگا پورے قوانین اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں معاشرتی اخلاق و عذاب کے تو اٹھارہ آیات میں سے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تیرہ تک ہے دوسرا حصہ آیت نمبر چودہ سے آخر تک ہے آیت نمبر ایک سے تیرہ تک جو حصہ ہے اس میں سات قوانین کا بیان ہے اور وہ معاشرتی اعذاب و اخلاق کے ساتھ ہے اور اس کا آغاز اللہ کی طاعت سے اور اللہ کی قانون ماننے سے اور اس طرح پھر یہ سارے چیزیں بیان کی گئی ہے اور پھر دوسرے حصے میں جو چودہ سے اٹھارہ تک ہے اس میں حقیقی ایمان کا یعنی ایمان کی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحموالا ہے یا ایوہ الذین آمنو یعنی یہ جو پہلا قانون ہے یہ سات قوانین ہے پہلا قانون آیت نمبر ایک میں بیان کیا گیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے یعنی اپنا قانون آگے نہ کرو اپنی بات اپنا حکم اپنا پیصلہ آگے نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے تقدمو معنی یہی آگے نہ کرو آگے نہ لے جاؤ یعنی پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے وَتَّقُوا اللہ اور اللہ سے ڈرو یعنی اس کی حکم کے مخالفت سے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِشَكَ اللَّهَ سُننے والا ہے تمہارے باتوں کا علیم تمہارے افعال کو اچھی طرح جانتا ہے دوسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر دو میں اور آیت نمبر تین چار اور پانچ اس کے متعلقات ہے اس قانون کے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ تم بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی پیغمبر کی آواز کی اوپر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُمِ الْقَوْلِ اور نہ انچی آواز سے بات کرو اس کے سامنے جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ جہر کے ساتھ تیز آواز سے بلند آواز سے بات کرتے ہو اَن تَحْبَتْ وَأَعْمَالُكُمْ اس خوف سے کہ کہیں تمہارے آعمال ختم ہو جائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ بے شک وہ لوگ جو اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان احترام کے لئے اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ جب آپ کی حدیث بیان کی جا رہی ہو جب قرآن بیان کی جا رہا ہو تو آپ خاموش رہے اور آوازیں پست رکھیں اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کیلئے منتخب کیا ہے جان چلیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لئے بخشش ہے وَأَجْرٌ عَزْوِيمٌ اور بڑا عجر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ یہ کچھ لوگ دیہات والے تھے دیہاتی لوگ تھے وہ جب آتے تھے تو ان کو انہیں عداب کا علم نہیں تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے آوازی دیا کرتے تھے یا محمد اخرج علینا تو ان اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد کیا ہے اس کی مضمت فرمائی ہے بے شک وہ لوگ جو تمہیں آوازی دیتے ہیں مِن وَرَاِ الْحُجْرَاتِ حُجْرُونَكِ باہر سے اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان کے اکثریت نہیں سمجھتی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور اگر یہ لوگ سبر کرتے حتی تخرج علیہم آپ کی خود نکلنے تک فور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے آگے تیسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے اور یہ تیسرا قانون آیت نمبر چے میں بیان ہوا ہے اور آیت نمبر سات اور آٹھ میں اس کے متعلقہ باتیں ہیں تو گویا یہ تین آیات اس قانون پر مشتمل ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسقم بے نبئن اگر ایک کوئی فاسق لے آئے ایک خبر اور مہربان نبئن کوئی فاسق ایک خبر لے آئے عموماً چون کی ایسی خبریں فاسق لوگ لایا کرتے ہیں تو اس لیے یہاں فاسق کا ذکر ہوا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو بدل مستلق کی زکاة کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیجا تھا اور وہ راستے سے واپس آ گئے تھے خطرہ ان کو ہو تا یہ لوگ میرے قتل کرنے کیلئے جمع ہو گئے ہیں اور بعد میں آپ نے کاروائی قریب تاکہ آپ کاروائی کرتے لیکن ان لوگوں کے جو سردار تھے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آپ کا قاسد نہیں آیا اور پتا چلا کہ وہ راستے سے واپس آ گئے تھے تو یہ واقعہ اصل میں آیت کا شان نزول اور سبب نزول نہیں ہے بلکہ آیت اس پہ صادق آ گئی ہے ویسے تو اللہ تبارک اللہ کا یہ قانون ہے اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی خبریں جو غلط خبریں ہو وہ فاسق لوگ ہی پہلایا کرتے ہیں تو اس وجہ سے ذکر تھا تو ولیل ابن عقبہ کے واقعے پر آیت صادق آ گئی ہے نہ یہ کہ اس کے بارے میں یہ نازل ہوا ہے کہ پھر یہ سوال آتا کہ اس کو فاسق کیسے کہا گیا کیونکہ وہ تو بدری صحابی ہے اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھے تو یہاں اللہ تبارک اللہ کا یہ قانون اس طرح نازل فرمایا کہ اے مومنوں جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فَتَبَيِّنُو تو اس کی تحقیق کرو اَن تُسْوِبُ قَوْمًا بِجَحَالَتٍ کہ تم نہ سمجھی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ گے کوئی مسئلہ کرو گے قتل و قتال نقصان پہنچاؤ گے ان کو نادانستہ بِجَحَالَتٍ نادانستہ نا سمجھی سے کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگی تحقیق نہیں کی ہوگی فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ تو تم رہ جاؤ گے اس پر جو تم نے کیا ہے نادم پریشان پشیمان رہ جاؤ گے نادم بن جاؤ گے تحقیق کرو کاروائی کرنے سے پہلے وَعْلَمُوا اور جان رکو اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے لَوْ يُتْوِعُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ اگر وہ تمہاری تمام باتوں کا یا بہت ساری باتوں پر تمہارے کہنے کے مطابق وہ تمہاری بات مانے لَعَلِدْتُمْ تو تم مشکل میں پڑھ جاؤ گے یعنی ظاہر بات ہے کہ یہاں اس ولید ابن عقبہ کے واقعے میں بھی صحابہ نے اسرار کیا تھا کہ کاروائی کی جائے ان کے خلاف وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تمہارے لئے محبوب کیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کیا خوبصورت بنایا وَكَرْرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ اور نفرت دال دی اس نے تمہارے دل میں نفرت دال دی کفر کی یعنی کفر کی نفرت دال دی وَالْفُسُوقَ وَالْنَا فَرْمَانِي کی فِسَقْ کی وَالْعِسْيَانَ وَالْغُنَا کی اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہی لوگ دانشمند ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں یعنی اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے کفر کو تمہارے دلوں کے اندر مبغوظ بنایا اور فِسَقْ وَالْنَا فَرْمَانِي کو بھی مبغوظ بنایا تو ظاہر باتے ایسے لوگ ہی صحیح دانشور اور سمجھدار ہوتے ہیں فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةِ یہ فضل ہے یعنی یہ جو کچھ تائی اللہ کا فضل تھا اور اس کی نعمتی وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے آگے چوتھا قانون بیان کے جا رہا ہے وَإِن تَوَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا یہ آیت نمبر نو میں یہ قانون ہے اور آیت نمبر دس اس کے ساتھ متعلق ہے وَإِن تَوَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر مومنوں کی دو جماعت اقتتلو آپس میں لڑ پڑے فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان اصلاح کرو فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا تو اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک علا الاخرہ دوسرے پر فَقَاتِلُ الْلَّتِي تو اس کے ساتھ لڑو تبغی یعنی اس گروہ کے ساتھ جو زیادتی کر رہی ہے حَتَّى تَفِيعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ حَتَّىٰ کہ یعنی یہاں تک کہ وہ اللہ کی حکم کی طرح پلٹائے جو اللہ نے اپنے کتاب میں اس کا حکم دیا ہے فَإِن فَائَتْ تو اگر انہوں نے رجوع کر لیا واپس آگئی فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان اصلاح کرو بِالْعَدْلِ عَدَلِ کے ساتھ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو عدل عدالتی انصاف کو کہتے جو کرتے ہیں عدالتوں میں جو ہوتا ہے اور قسط حقیقی انصاف کو کہا جاتا ہے اور اللہ نے حقیقی انصاف کا حکم دیا ہے وَأَقْسِطُوا اور حقیقی انصاف پر قائم ہو جائے انصاف کرو بے شک اللہ حقیقی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا اللہ اس لئے حکم دیتا ہے نا آپس میں اصلاح کرو کہ مومن آپس میں بہائی بہائی ہے بے شک مومن آپس میں بہائی ہے فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم پر رحم ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ یہاں سے پانچوا قانون شروع ہو رہا ہے یہ آیت نمبر گیارہ میں ہی اس کو پورا بیان کیا گیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ کوئی قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑائے سخریہ نہ کرے تمسخر قوم سے مراد مرد ہے عَسَا يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُم بعید نہیں کہ وہ جس کا مزاق اڑائے جا رہا ہے وہ مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہو وَلَا دِسَاءٌ مِّن نِسَائِنَ اور نہ عورتی دوسرے عورتوں کا مزاق اڑائے عَسَا يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ بعید نہیں کہ وہ عورتی جن کا مزاق اڑائے جا رہا ہے وہ مزاق اڑانے والیوں سے اللہ کی نزدیک زیادہ بہتر ہو عورتوں کا یہاں ذکر جس مقصد کیلئے کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ مرد اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اختلاط کی اجازت نہیں دی ہے کہ یہ اکٹے رہیں گے بلکہ مرد الگ ہے عورتیں الگ ہے محارب اس سے مستثنہ ہے تو ظاہر بات ہے جب الگ الگ رہتے ہیں تو مردوں کو مردوں کا مزاق اڑانے کی نوبت آسکتی ہے اور عورتوں کو عورتوں کا مزاق اڑانے کی نوبت آسکتی ہے اسلامی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں اس بات کی نوبت کبھی بھی نہیں آسکتی کہ پرائے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے بیٹے ہو اور مزاق اڑا رہے ہو اس کی نوبت ہی نہیں آسکتی اس لئے الگ الگ ذکر ہوا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے اوپر الزامات بھی نلگایا کرو یعنی دوسرے پر لزام نلگاو تو تم پر بھی نہیں لگے گا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو غلط القاب سے برے القاب سے بھی یاد نہ کرو بِعْسَلْ اسم بری شہرت ہے اسم سے مراد یہاں شہرت اور ناموری بہت بری شہرت ہے برا نام ہے الفسوق نافرمانی کا بعد الیمان ایمان لانے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد برائی میں نام پیدا کرنا یہ بہت بری بات ہے وَلَا تَنَ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ اور جس نے توبہ نہیں کیا اس سے فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ ظالم ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُو اجْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الزُوَن اجتناب کرو بہت سارے گمانوں سے اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ یہ چٹا قانون بیان کیا جا رہا ہے اے مومنوں اپنے آپ کو بچاؤ بچے رہو بہت سارے گمانوں سے اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ کی بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یعنی اچھا گمان کرو وَلَا تَجَسَّسُو اور تجسس نہ کرو تجسس دوسروں کو عیب اور برائی نکال نکال کر بیان کرنے کو کہتے ہیں اور معلوم کرنے کو کہتے ہیں یعنی لوگوں کی عیوب کی پیچھے نہ لگو وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اور ایک دوسری کی غیبت نہ کیا کرو غیبت پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ آیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اَنْ يَأْكُلَ لَحْمْ أَخِيهِ مَيْتًا اپنے مرے ہوئی بائی کا گوشت کھانا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے فَكَرِهْتُ مُوتِ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو وَتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ تَوَّبُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے يَا أَيُّهَا النَّاسِ اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِمْ وَأُنسَا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد یہ ساتوہ قانون ہے اور اس سات قوانین کا آخری قانون ہے اے لوگو اور اس کا خطاب بھی مومنوں سے نہیں تمام لوگوں سے ہے کس کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِمْ وَأُنسَا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اِنَّا آدم محوہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَائِلًا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تمہارے برادری یہ بنائی ہے کس لیے لِتَعَارَفُو تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرو نہ یہ کہ تم فخر کرو اس کی وجہ سے اس لیے کہ اللہ کی نزدیک بہتر اس وجہ سے نہیں ہے رنگ نسل قوم قبیلی وغیرہ سے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کی نزدیک وہ ہے اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ تقویدار ہوگا اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے اور خبردار ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں قُلْ ان سے کہتے ہیں یہاں سے جو آیت نمبر چودہ ہے یہاں سے ایمان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کچھ دیہاتی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں بغیر جنگ کی یہ جتنے عرب لوگ ہیں دوسرے یہ جنگ کی وجہ سے ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ جنگ کی ہم نے جنگ نہیں کی ہے یہ اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں جو مراعات جو کچھ آتا ہے جو غنیمتیں آتی ہیں جو اموال آتے ہیں اس میں ہمیں زیادہ حصہ دو تو اللہ تبارک اللہ ان کی بات کو بیان کرتے ہوئے حقیقت میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اصل ایمان کیا چیز ہوتی ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ دِیہَاتِو نے کہا آمَنَّا ہم ایمان لائے قُلْ ان سے کہدو لَمْ تُؤْمِنُو تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو لیکن بس تم کہو کہ ہم تابدار بن گئے ہیں یعنی ظاہری طور پر جو اطاعت ہوتی ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں اور ایمان وہ جو دل میں ہوتا ہے تو ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے وَإِن تُتْوِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو گے لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا تو کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر سُمَّ لَمْ يَرْتَابُو پھر انہوں نے کچھ شک نہیں کیا ہے وَجَهَدُوا اور جِحَاد کیا ہے بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے وَأَنفُسِهِمْ اور اپنے نفسوں سے بھی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اُولَئِكَ هُمُ السَّوَدِقُونَ یہی لوگ سچے ہیں قُلْ ان سے کہہ دو یعنی یہ جو مدعی ایمان ہے ان سے کہہ دو اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا تم اپنی دین کی خبر اللہ کو دینا چاہتے ہو یعنی گویا کہ اس کو خبر نہیں ہے تم خبر دینا چاہتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے مَا وُسَبْ کُچْ فِي السَّمَاوَاتِ جو اسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضَ وَرَجُوْ زِمِينَ میں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تمہارے خبر دینے کی اسی کوئی ضرورت نہیں ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ ایمان اسلام انہوں نے قبول کیا ہے قُلْ ان سے کہہ دو لَا تَمُنُّوا عَلَيِّ اسْلَامَكُمْ مجھ پر اپنے اسلام کو کا احسان نہ کرو مجھ پر اپنے اسلام نہ جتاؤ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے اَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَان کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے یعنی یہ اللہ کا احسان ہے اِنْكُنْتُمْ سُوَدِقِينَ اگر تم واقعی سچے مومن ہو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِشَكَ اللَّهَ جَانْتَا ہے غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ غیب چھپا ہوا ہے اسمانوں میں اور جو زمین میں وَاللَّهُ بَسْوِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو وَآخِرُ دَعَوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقْنَ عَزَابَ النَّار وَصَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ